اسلام علیکم دوستو سردی کے مسلم کی وہ مسٹیک جو کہ 95% لوگ کرتے ہیں جس سے آپ کے برٹس کو بر سردی کا فیل بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ سب کچھ اوکے کر کے رکھتے ہیں رات کو پلیں برٹس کے کیج کو اچھی تیرا کور کرتے ہیں لیکن صبح کے وقت ہمارے برٹس سست ہو جاتے ہیں جو ان کو بر سردی کا فیل ہو جاتا ہے تو اس کی صرف ایک وجہ ہوتی جس کو ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں کچھ بھی کام کا نہیں تھا تو بے شک ویڈیو کو ڈسلائک کر کے دیجئے گا آپ کمنٹ میں جو لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو کافی انفرمیٹیو اور کافی شورٹ ہے اس کو ہن تک دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو بڑی گلتی یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہے کہ اپنے برٹس کے کیج سے رات کو پانی نہیں نکالتے اور ہمارے برٹس صبح کو تھنڈا پانی پی کے بیمار ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم رات کو اپنے برٹس کے کیج سے پانی نکال دیں گے تو جو برٹس کی فیمیل ہے اپنے بچوں کو فیڈ کس طرح سے کروائے گی کیونکہ برٹس کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے وہ دانہ کاتے ہیں اس کے بعد پانی پیتے ہیں اور اپنے موہ کے اندر ایک پیسٹ بنا کے اپنے بچوں کو فیڈ کرا دیتے ہیں اگر رات کو کیج میں پانی نہیں پڑا ہوگا تو فیمیل صرف وہ صرف اپنے بچوں کو دانہ فیڈ کرا دے گی جس سے آپ کے برٹس کے بچے مر سکتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم اس ویڈیو کے ان میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ اپنے برٹس کے کیج سے پانی کیوں نکالنا چاہیے تو دیکھیں دن کے وقت تمپریچر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ سردی تھوڑی کم ہوتی ہے جبکہ رات میں تمپریچر کافی کم ہو جاتا ہے اگر آپ کے برٹس کے کیج میں پانی پڑا رہے گا کوئی اپنے ہیٹر لگایا ہو یا کوئی اور چیز اپنے برٹس کو ایسی جوز کر رہی ہے جو کہ وہاں کے تمپریچر کو گرم کر رہی ہو لیکن پانی پھر بھی تھنڈا ہو جاتا ہے اور صبح کے وقت جب آپ کا برٹس وہ تھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کو بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں نمبر برٹس پر اس کو گلہ خراب ہو سکتا ہے اس کو زکام لگ سکتا ہے اور اگر آپ کا برٹس کمزور ہوا اس کی قوت مدافعہ دنی مضبوط نہ ہوئی تو ایک دو دن ان کے اندر آپ کا برٹس مر جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اسی طرح اپنے برٹس کے کیس سے آپ نے پانی نکال دینا ہے اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ اگر اپنے پانی نکال دیا تو فیمل بچوں کو کیا فیڈ کرائے گی تو دیکھیں آپ نے پانی شام کو نہیں نکالنا بلکہ آپ نے رات کو پانی نکالنا ہے جب اپنے برٹس کو اوپر کور کرنے لگے ان کے اوپر کپڑے وغیرہ ڈالنے لگے اور آپ لائٹ کو بند کرنے لگے کیونکہ جب آپ لائٹ بند کر دیتے ہیں تو بلکل اندیرہ ہو جاتا ہے اور فیمل مٹکی سے باہر نہیں آتی تو تب آپ پانی کو نکال دیا کریں اور صبح کے وقت اپنے برٹس کو نیم گرم پانی دیا کریں لیکن یہاں پر ایک اور بات آپ جان لیں کہ اگر اپنے برٹس کو آپ واقعی سردی سے بچانا چاہتے ہیں بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو کچھ انٹی بائیوٹک ہوتے ہیں وہ بھی اپنے برٹس کو آپ دے سکتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر نئے اگر آپ آلیٹی سبسکرائب بڑھیں تو آپ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں دیکھئیو سو مچ ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں کیونکہ کافی منس سے ویڈیو بنتی ہے اور یہاں پر ایک جیس اور بھی ہے کہ جب آپ رات کو اپنے برٹس کے کیسے پانی نکال لیں گے تو فیمل بچوں کو فیڈ نہیں کرائے گی اگر آپ مورننگ میں اپنے برٹس کو سالفوٹ دیں گے تو فیمل اپنے بچوں کو سالفوٹ دے دے گی جس سے آپ کے برٹس کے بچوں کی گروت کافی جلدی ہوگی بیسٹ ہے تو آئی بڈر میں ویڈیو کا لینک اس کو کلک کر لیں اور جیسے ہی والی ویڈیو ختم ہونا لگے اس کو دیکھ لیجئے گا اب بات کر لیتے ہیں انٹی بائیوٹکس کی تو انٹی بائیوٹکس کے طور پر اپنے برٹس کو آپ کافی چاری میڈیسن دے سکتے ہیں جس میں برٹس کے لیے سب سے دا یوز ہونے والا انٹی بائیوٹکس ہے وہ ہے ٹیرامائسین ٹیرامائسین کا آپ نے ایک کیپسول لے لینا ہے اور اس کے اندر جو پاودر ہوتا ہے وہ آپ نے ایک لیٹر پانی کے اندر ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس کم برٹس ہیں تو آپ آدھا لیٹر پانی کے اندر آدھا کیپسول کا پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اور جو پانی ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے تو یہ آپ نے ہفتے میں دو تین دن اپنے برٹس کو کورس کرانا ہے یعنی کہ ایک پورے سیزن میں جیسا کہ بھی سردیاں چل رہی ہیں تو دو تین دن اپنے برٹس کو آپ کی ایزوز کروالیں تو انشاءال آپ کے برٹس کے اندر جو برے جرسیم ہوں گے وہ مر جائیں گے آپ کے برٹس کے پر سردی کسر بھی کم ہوگا اور باقی بیماریاں بھی آپ کے برٹس کو کم لگیں گی لیکن یاد رہیں کہ یہ جو میڈیسن والا پانی ہے یہ آپ نے اپنے برٹس کے چیج میں دو تین گینٹے کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد یہ پانی نکال دینا ہے اور تازہ پانی اپنے برٹس کو پروائیٹ کرنا ہے اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس کلونی وغیرہ ہے تو مٹی کے برطن میں اپنے برٹس کو پانی نہ دے کیونکہ مٹی کے برطن کے اندر پانی کافی جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے آپ پلاسٹک کے برطن یوز کریں ان کے اندر پانی دیر سے تھنڈا ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو بارہ ایک بجے پانی دوبارہ چینڈ کر کے اپنے برٹس کو نیم گرم پانی دے دیا کریں اور شام کو دوبارہ نیم گرم پانی دے دیا کریں اور جیسی رات ہونے لگے اپنے بیٹس کی کیس سے پانی نکال دیں ان کو کچھ طرح کور کر لیں لیکن اگر آپ پانی کے اندر ایک خاص چیز اپنے بیٹس کو ملا کر دیں گے جو کہ کافی سستی ہے اور آپ کے بیٹس سے بریڈنگ بھی سٹارٹ کر دیں گے تو آپ لیٹ ویٹ